آرگیمنٹ کے لیے مان لیتے ہیں ہمارے پالے میں نہیں ہیں گیند آپ کے پالے میں آپ کی پاور ہے تو جو بھی پروسیجر کرنے آپ پروسیجر کرا کے اب آپ کرا کے دکھاؤنا جیسے ہم نے کرا کے دکھا دیا ان کو بھئی یا تو آپ کرو گے یا ہم کریں گے ہمارے پاور میں جتنا کام تھا ہم نے سارا کام کر دیا کیابنٹ سے بھی پاس کرا دیا ہاؤس سے بھی پاس کرا دیا LG کے پاس بھیج دیا آپ اس بل کو مت مان نہیں مانتے مت مانو اس بل کو اب جس پروسیجر سے LG صاحب کرنا چاہتے ہیں آپ کا LG ہے آپ نے پوائنٹ کیا نہیں کرے تو نکال دو کدر اس کو اٹھاؤ اس کو وہ LG LG کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے میں کروں گا تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر ہماری پاور ہے ہماری پاور ہے جب تک ہم کہہ رہے تھے کرو 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 تو کہہ رہے تھے تم کرو آج ہم نے کر دیا تو کہہ رہے ہم کریں گے تو کرو نا بھئی کیوں نہیں کر رہے آپ کی LG صاحب اگر اسیمبلی کی پاور ہے تو آج ہو رہا ہے تو آپ کی پروسیجر کیا ہے کہ law department کا یہ نہیں آیا تو ہم کو جنتہ بے اکوب ہے جو ہم کو چنا تھا تو law secretary کو چن لیتی جنتہ جنتہ نے مکھے منتری کو چنا تھا جنتہ نے education minister کو چنا تھا جنتہ نے آپ کو چنا تھا تو جنتہ بے اکوب ہے جنتہ law secretary کو چن لیتی کیا جرور تھی مکھے منتری کو چننے کی بے اکوب مت بناوا آج اگر یہاں پہ جو ابھی مکھے منتری نے بولا اگر یہاں کوئی private member بھی بلپیش کر دے اور یہ پاس ہو جائے کوئی نہیں پوچھنے والا law secretary کو اور پھلا نے ڈمکے secretary کو یہ secretary چلا لے تو یہ دیش دوبتہ تھوڑی ہماری تھوڑی جذورت پڑتی یہ بیوروکریسی سے نہیں چلتا دیش ڈیموکریسی سے چلتا ہے دیش ڈلی کے مالک ہم ہیں ڈلی کے مالک یہ لوگ نہیں ہیں یہ ہمارے order کو پاس کریں مانیں گے ہم ڈلی چلائیں گے اب آپ سے اب آپ سے ہاتھ جوڑ کے نویے دنے میں پوری امانداری سے کہہ رہا ہوں بھئی دو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہیں اس پورے ماملے کی ایک انٹرپریٹیشن موٹے موٹے سرویسز وغیرہ چھوڑ دو ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کی اسیمبلی کی پاور ہے دوسرین انٹرپریٹیشن ہے ایل جی کی پاور ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق ہم نے یہ بالپاس کر دیا جو گلت ہو گیا مان لیتے ہیں گلت ہو گیا اب ایل جی کی انٹرپریٹیشن مان لیتے ہیں ہم سارے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے آپ کو ہم اپنا نیتا ماننے کو تیار ہے آج سارے ہم سارے in the interest of education system نہیں ایک منٹ سن لو آپ سے نویدن ہے آپ ایل جی صاحب سے آپ نے کہا کی آپ ان کو پکا کروانا چاہتے ہو اگر آپ پکا کرانا چاہتے ہو جیسے کشمیری ایک پریسیڈنٹ ہے جیسے کشمیر کے ڈیڑھ سو ٹیچرز کو پکا کرایا تھا کیبنیٹ نے پرستاو پارد کیا تھا کیبنیٹ پرستاو پارد کر چکی ہے کیبنیٹ کا پرستاو ایل جی صاحب کے پاس ہے کل شام تک ایل جی صاحب سے اس پر سائن کرا دو جیسے کشمیری ان کا ہوا تھا یہ پکے ہو جائیں گے وہ تو کرا سکتے ہو بھئی ہم نے اپنا کر دیا اگر یہ نہیں کرا ہوگے اگر یہ نہیں کرا ہوگے بیجیندر جی بیٹھ جاؤ یہ بارہ لاب ہو رہا ہے یہ باشن نہیں ہے میرا میک دیکھیں ابھی ان کو بات پوری کرتا مکہ منتری سے یہ بیجیندر جی سیم صاحب کو بات پوری کرتا سیم صاحب میرا اتنا کہنا ہے بل کو کمپلی جو بھی ایکزامپل دے رہے ہو بل کا پارٹ ہونا ہی ہے بل کو بل اتنا ویک اور اتنا اپنا بات پوری کرتا ہے بل کو میں نے تین چار بار پڑھا اس میں ایک بھی ریفرنس ایک بھی ریفرنس اس میں پراپر نہیں ہے دیکھیں ایک منٹ آپ کوئی بات کریں ایمینڈمنٹ لے ابھی لاو امینڈمنٹ اس بل میں ابھی امینڈمنٹ لے جو جو کلتیاں آپ میں ٹھیک کر دیتے ہیں ابھی اس بل میں جتنی کلتیاں ٹھیک کر دیتے ہیں آپ یہ جو جلدباجی کر رہے ہیں بیجیندر جی سیم صاحب کہہ رہے ہیں آپ مکھے منتری ہیں آپ سرکار ہیں سرکاروں کو مکھے منتری منتریوں کو لچے دار بھائچن nie دینے پڑتے ان کو دھمکے بھی nie دینے پڑتی ان کو وہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس ٹول ہے یہ کام تو اپوزیشن کا ہوتا ہے یہ وپاکش کا کام ہے سرکار کا نہیں ہے سرکار کا کام ہے کام کر رہا ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں میں ان پندرہ ہزار جو سترہ ہزار ٹیچز ہیں ان کے وکیل کے روپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترپیہ کر کے آپ ایک ہفتے کے بعد سیشن پھر بلائیے پورا بل کمپیکٹ بل بنا لیجے اس کو پارید کریے کس کا رائٹ ہے کس کا نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم چلیں گے آپ کے ساتھ لیکن آپ کا جب بل میں ہی دم نہیں ہے ابھی آپ کا گیارہ اکتوبر کوئی پڑ جائے گا ہائی کورٹ میں ایک سیکنڈ میں تب آپ کا وقیل وہاں کھڑا ہی نہیں پائے گا تب آپ جا کے باقی ہے تو خود جا کے کہیے آپ ابھی بیٹھتے ہیں اس بل میں جو جو کمیہد آئیے بہت کر کے بلوکھتم نہیں ہے بہت آپ نے پھولیوں سیکرٹری جو ہوتا ہے فلانا کیا ہوتا ہے تو آپ بولیے آپ کو بیٹھئے پلیس بیٹھئے چلانا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں لیتا میں لوگوں کا لاب ہو لوگوں تک اس کا لاب پہنچے بچے اندر جی ہی بات ہوگئے نا باٹھشا ہی بچے اندرے ہیں آپ چند hogy آپ اچھے نیتا ہو سکتے ہیں دن preaching what aね not today آپ اچھے پرشاہ سکنی ہے سرکار کیسے چلتے ہیں بیشندر جی بیٹھ گیا آپ پلیس باہر چاہیے بیشندر جی بیٹھ گیا اچھے دیتا ہے اچھے پرشاہ سکنی ہے ایک نڈی نای جی تو میرا آپ سے نیویدن یہ ہے آپ کا کہنا ہے کہ یہ بل بڑا کمجور ہے اس بل کے اندر کئی ساری دھاریں ٹھیک نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ میں آپ ہمارے ایک دو منتری اور یہ گیس ٹیچرز کے دو چار ریپریزنٹیٹیوز ابھی میرے کمرے میں چلتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھیں گے جو جو اس میں ٹھیک کرنا ہے پھر دوبارہ سیشن بیٹھیں گے ہے نا اس میں ٹھیک کر لیتے ہیں ہے نا آپ ٹھیک آپ تیار ہو پھر پروسیجر کی بات آنے پھر پروسیجر کی بات آنے میں آپ کا پورا سمان کر رہا ہوں آدھر سے بات کرنا چاہتا ہوں میرا اتنا کہنا ہے کہ بل بنانے کا کام میرا اور آپ کا نہیں ہمارا ڈائرکشن دینے کا کام ہے بل بنانے کا کام عدی کاریوں کا ہے بل وہی لاتے ہیں بنا کے پرپوزار آپ کی کیبینٹ میں آئے گا ہم سجیشن دیں گے ان کو بٹھائی آپ کہ آپ کو بل کو اس طرح سے فارم کریے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بھاونہیں ہیں ہماری ڈائرکشن ہیں ہمارا نتر تو ہے لیکن ایک جو آثورٹی ہے بل کو فریم کرنا اس کو لانا صدن کے سامنے وہ تو وہی کریں گے نا میں تھوڑا کروں گا آپ پتہ یہ ہم پندرہ ہزار ٹیچرز کو ریگلوائیز کرنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو سٹڈی کریں میرے پاس ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی آدھر نہیں ہے مکہ مندری جی سپریم کورٹ کے آرڈر کو لے کر میرے پیچھے لگ گئے کیا رہنے پتا نہیں ہے میرے پاس پوری بار میرے پاس ایک آرڈر کا نہیں ہے میرے پاس یہ ہر کا محاملہ بھی میرے ساتھ میرے پاس دکھانا چاہتا ہوں اچھا تھوڑا میوزیک میرا اتنا ہی کہنا ہے پروپرلی آپ بل بنایئے اچھا بیٹھیں ابھی جنر جی پلیس اب اس کو اب جرا شانتی سے بہر جائیے پلیس یہ چرچہ میں اس لئے کرنا چاہتا تھا ان کے ننگے پن کو دکھانا چاہتا تھا ان کے خوکھلے پن کو دکھانا چاہتا تھا ان کو بیکن نکاب کرنا چاہتا تھا یہ کہتے ہیں اس بل کے اندر کچھ کمی آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساری رات بیٹھنے کو تیار ہیں آپ اپنے آپ کے بی جے پی میں بڑے بڑے وکیل ہیں ان وکیلوں کو بلالو وہ وکیل ہم اپنے وکیلوں کو بلاتے ہیں تم اپنے وکیلوں کو بلاؤ بیٹھتے ہیں یہی پہ اسیمبلی میں بیٹھیں گے باہر اور دوبارہ اسیمبلی کا سیشن آج رات کو یہ بل پاس کر کے یہ بل کو پاس کر کے پھر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اپنے ادھکاریوں سے ان کو پتہ ہے ادھکاریوں کو انہوں نے ڈرا رکھا ہے یہ ادھکاری آج ہمارے ہساب سے کام نہیں کر رہے ان ادھکاریوں سے جو الجی سے فور ناتا ہی ادھکاری اس حساب سے لکھتے ہیں ان ادھکاریوں سے لکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میٹر آپ کا نہیں ہے میٹر سرویسز کا پھلانے کا ادھنکے کا ادھیکاری اوبجیکشن لگائیں گے اور فریسی صدن کے اندر بیٹھ کے ان اوبجیکشن کو یوں 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 ہی لائیں گے ہم ادھیکاریوں کے کہہ دینی ہیں آپ ادھیکاریوں کے پیچھے چھپ کے راجنیتی کرتے ہیں مرد کے بچے ہو تو سامنے آ کے راجنیتی کرو ہم نے آج پوری کوشش کی ان لوگوں میں ساتھ یہ گیس ٹیچرز کو پکا نہیں کرنا چاہتے اگر یہ پکا کرنا چاہتے آج اس سے زیادہ آفر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سفتہ دھاری کو سرکار جو ہے وہ کبھی بھی وپکش کو یہ آفر دیتی ہے کہ آؤ بیٹھ کے ملکے ایک بل بنا لیتے ہیں اور سارے رات میں اس بل کو پاس کرائیں گے ان کی نیت ہی نہیں ہے اس بل کو پاس کرائیں گے کہ ان کی نیتی خراب ہے اور ابھی تک وہ ان لوگوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے تھے میرا تو یہ بھی کہنا ہے موٹے موٹے ہوتے جیسا میں نے کہا کہ دو راستے ہیں ہمارا راستہ ہے ہم یہ مانتے ہیں یہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے ہم آج اس ویدان سوا سے پاس کر رہے ہیں اور یہ ایل جی صاحب کو ماننا چاہیے اس بارے میں ان کا ماننا ہے کہ نہیں ایجوکیشن کا معاملہ نہیں ہے سرویسز کا معاملہ ہے ایل جی کریں گے تو ایل جی سے کرا دو بھئی چاہے ہم کر دیں گے تم کر دو کوئی تو کرے دونوں مل کے کر دو پھر ایل جی کا معاملہ ہے تو ایل جی کر دے پھر ایل جی کیوں نہیں کر رہے اس بات کو اس کا معاملہ ہے تم کرنا نہیں چاہرے میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آج یہ لوگ اس کو کر دیتے ہیں مان لو ایج جی صاحب اس کو پاس کر دیتے ہیں میں سارے گیس ٹیچرز کو کہنا چاہتا ہوں اگلی بار سارے جنہیں بی جی پی کو ووٹ دے دینا ہم کو ووٹ مت دینا ہم یہ ووٹ کی راجیتی کرنے نہیں آئی سارے جنہیں بی جی پی کا خوب پرچار کرنا اگر یہ ہو جاتا ہے تو اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بی جی پی کو ہرانے میں کوئی قصر مت چھوڑنا خون پسینا با دینا بی جی پی دوبارہ تین بھی سیٹ نہیں آنے چاہے اگلی بار ان کی بی جی پی وار دو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جتنی est teacherوں کی فائل اوپر نیچے ہوئی ایک بار بھی وہ فائل منشی صعودیہ کو نہیں دکھائی گیا پوری دنیا کے اندر آج نام ہو رہا ہے منشی صعودیہ کا جو education کے اندر کام ہویا ہے شکشہ کے اندر کام ہویا ہے پورے دیش کے اندر آج نام ہو رہا ہے منشی صعودیہ کا شکشہ منترے کا جو اس نے شکشہ میں کام کر کے دکھایا ہے لیکن ایک بار بھی فائل اوپر نیچے کہ جب بھی ابھیکاریوں سے پوچھے الجی صاحب نے منا کر رکھا ہے الجی صاحب کیوں منا کر رہے ہیں کیا چھپانا چاہتے ہیں الجی صاحب ایسا کیا لکھا ہوا ان فائلوں کے اندر جو چھپانا چاہتے ہیں جو باہر نکل گیا تو الجی صاحب کی پول پٹی کھل جائے گی تو من میں شک ہوتا ہے کچھ تو گڑھ بڑھ کر رکھتے ہیں انہوں نے فائلوں کے اندر کیوں چھپا رہے ہیں الجی صاحب الجی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں ان میں کوئی سٹیٹ سیکریٹس ہیں کیا فائل کے اندر اور ہم آتنکوادی نجار آتے ہیں کیا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں سٹیٹ سیکریٹس لگ گئے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے ایک فلم آئی تھی my name is خان and i'm not a terrorist میں بھی الجی ساپ کو کہنا چاہتا ہوں i'm elected chief minister of delhi and i'm not a terrorist he's elected education minister of delhi and he's not a terrorist اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک کسمی صدی کے اندر رہ رہے ہیں ہم لوگ جب پورے دنیا کے اندر پاردر شتا کی transparency کی پھلانے کی ڈمکی کی بات ہوتی ہے باشن بڑے بڑے ہوتے ہیں تو در کس بات کا ہے کس سے چھپا رہے ہو وہ فائل آٹی اے میں مل جاتی ہے مکہ منطری کو فائل نہیں مل سکتی کہتے ہیں مکہ منطری کو فائل نہیں دکھائیں گے education minister کو فائل نہیں دکھائیں گے ارے تم اپنے ایسی کمروں کے اندر بیٹھ کے سکول چلا ہو گئے کیا تم تو پھیل ہو گئے تب ہی تو اس کی جرورت پڑی منیسی صدیہ کی نہیں تو ہم کو ہمیں کیا جرورت بھی راجنیتی کے اندر آنے کی ہمیں کیا جرورت بھی ہم آدمی پارٹی بنانے کی ہمیں کیا جرورت بھی اچھا خاصا اپنی جندگی جی رہے تھے ہمیں اسی لئے تو جرورت بڑی کیونکہ تم پھیل ہو گئے تھے اور اب تم ہم لوگوں کو فائلیں نہیں دکھائیں گے یہ نہیں چلنے والا فائلیں دکھانے پڑے گی اس کو فائلیں نہیں دکھا اپنے مولا کلینک کے بتاؤ یونائٹڈ نیشن سے اس کے پاس انویٹیشن آتے ہیں ستندر جین کے پاس بھئی آ کے بتاؤ کیا کر دیا تم نے مولا کلینک پوری دنیا میں امریکہ کے اخباروں میں نیو یوک میں واشنگٹن میں پیرس میں لندن میں سارے اخباروں کے اندر ان کی تعریف فرانس کے ٹی وی چینل کے اندر اس کی تعریف چل رہی ہے ستندر جین کی لیکن وہ فارمیسس لگائیں گے اور وہ لگائیں گے ڈاکٹر لگائیں گے تو اس کو فائلیں نہیں دکھائیں گے کیوں بھئی تم کوئی اکل ہوتی تو ہماری کیا جو روٹی تم کو اکل نہیں تھی تمہاری نیت خراب تھی تب ہی تو ہماری جنود پڑی اور اب تم ہم کو فائلیں نہیں دکھاؤ گے تو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑائیں تو میں پھر سے ال جی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہم سے فائلیں چھپاتے ہو تو آپ کی ہسٹری یاد کرے گی آپ کی نیت خراب تھی اپنے دلدی کو برباد کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوئے میں کہوے لیے کہنا چاہتا ہوں آج میں نے امانداری سے ان سے بات کرنی کوشش کری بی جے پیوانوں سے تمہاری ہم سے دشمنی ہے تمہیں ہم سے نفرت ہے اس دشمنی کو تم گے ٹیچرز کے اوپر مت نکالو اس دشمنی کو تم دلی کے ایڈیوکیشن بچوں کے اوپر مت نکالو بڑی مشکل سے جب ہماری سرکار بنی تھی ہمارا یہ سپنا تھا کہ ہم ایڈیوکیشن کو ہیلتھ کو ٹھپ کریں گے ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے لگے گا گاڑی دھیرے دھیر پٹری پہ آنے لگی ہے ابھی بھی پوری طرح سے پٹری پہ آئی نہیں ہے کل بائی چانس ہماری سرکار نہ رہے یہ واپس پٹری سے اتر جائے گی جو آج چینجز ہو رہے ہیں وہ چینجز ابھی پرمنٹ نہیں ہیں وہ ریورسیبل چینجز ہیں دو دن اندر جو نئی سرکار آئے گی ایسی تیسی کر دے گی ہم چاہتے ہیں چینجز ایسے ریورسیبل ہوں کہ کل ہم رہے نہ رہے ہیں لیکن ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کا سیٹم جو ہے وہ برکران ہے نینچی تو تمہاری ہم سے دشمن ہی ہے کہ اندراج نیتی کو اتنا گندہ مت کر دو کہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی ٹنگڑاؤ یہ بہت امپورٹنٹ پروپوزل ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گیس ٹیچرز کو ٹیچرز کو عجت ملے ٹیچرز کو پورے سماج کے اندر عجت ملے ان کو سیکیورٹی آف جاب ملے وہ اچھے سے پڑھائیں یہ سب کے فائدے کے اندر ہیں ان کے بچوں کے فائدے کے اندر ہیں اس کو سب کو سپٹ کرنا چاہیے دیکش مہدے میں اس بل کو پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہوں اب ویدھیک پر کھنڈ وارے ویچار ہوگا پرشن ہے کہ کھنڈ دو سے کھنڈ گیارہ ویدھیک کا انگ بنے یہ پرستاو سدن کے سامنے ہے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے ورود میں ہیں نہ کہیں ہاں پکجیتا ہاں پکجیتا پرستاو پاریت ہوا کھنڈ دو سے کھنڈ گیارہ ویدھیک کا انگ بن گئے اب پرشن ہے کہ کھنڈ ایک پرستاونا اور سوچک ویدھیک کا انگ بنے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں ہاں پکجیتا ہاں پکجیتا پرستاو پاریت ہوا کھنڈ ایک پرستاونا اور سرسک ویدھیک کا انگ بن گئے اب سری منیش ششودیہ جی مانیوک مکہ منتری پرستاو کریں گی کہ دلانک چار اکتوبر دو جار ستنا کو صدن میں پورے ستھاپی تتی تھی سکشک تتہ سرو سکشا بیان کے انترگت کاریرت سکشوں کو کی سیواؤں کا نیمن ویدھیک دو جار ستنا ورس دو جار ستنا کا ویدھیک سکھا سات کو پاریت کیا جائے ادیشن حدے میں پرستاو کرتا ہوں کہ دلانک چار اکتوبر دو جار ستنا کو صدن میں پورے ستھاپی تھی تھی شکشک تتہ سرو سکشا بیان کے انترگت کاریرت شکشکوں کی سیواؤں کا نیمن ویدھیک دو جار سترے ورس دو جار سترے کا ویدھیک سکھا سات کو پاریت کیا جائے یہ پرستاو ستنا کے سامنے ہے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے ویرود میں وینا کہیں ہاں پک جیتا ہاں پک جیتا پرستاو پاریت ہوا ویدھیک پاس ہوا میں ماننے سجدشوں کو ایک جانکاری دینا چاہ رہا ہوں کل ہمارے ماننیے سواسطھ منتری جن میں کہیں آیام ستھاپی تکین کا جنم دن تھا اور انہوں نے ایک چاہ پارٹی کا نیویزن کیا ہے سب سے یہاں انجام بھی کیا ہے میں آپ سب سے پراتھنا کر رہا ہوں وہاں آئیں گے اور سبھی بڑھائی دیں گے جن ساب کو وہاں پہنچ کر اور سمیں ہاں ہاں تو اسی لئے تو میں جلدی کر رہا ہوں سوا چھے بجے سدن کا سمیں ہم بڑھا رہے ہیں ایک گھنٹا سوا چھے بجے ہم سدن میں پنے ملیں گے دیں گے موسیقی موسیقی